یا حامل القرآن قد خصك الرحمن جسمانی صحت اور قیلولہ و چہر القدمی قیلولہ کی اہمیت اہل جنت کا قیلولہ کرنا اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرم و احسن مقیلا سورة الفرخان آیت 24 اس دن اہل جنت کا ٹھکانا اور دپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین خیر مستقرم و احسن مقیلا یعنی خاص طور پر قیلولہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنا انس کہتے ہیں کہ ام سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بشا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے صحابہ اور صلف صالحین کا قیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے سردی وہ یا گرمی وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے شیاطین قیلولہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن مسود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سائر ڈھل جاتا تو ابن مسود کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یا ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ میپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں عربی کا مشہور مقولہ ہے دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ دو لکمیں کیوں نہ کھاؤ دو لکمیں کھا کے تھوڑی در خاموشی سے لیٹ جاؤ رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ دو قدمی چلو لیکن چلو تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں گھر پہنچنے تک کھلولا کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اثر کے بعد سونا تو ہماقت ہے یہاں کیسے کر سکتے ہیں مثلا بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو دیکھیں پڑ تو اس لیے رہنا کہ عمل کرنا ہے اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے اور یہ جو بات ہے نی شیطان کھلولا نہیں کرتے یہ بڑی خطرناک بات ہے نی پھر ہم کس کے ساتھی بن گئے یہ کس کی پیروی کرنے لگے کس کے طریقے پر چلنے لگے یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں ٹائم دیتے ہیں کلولا کرنے کے لیے اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کرے ہیں ہم زہر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سنتیں کچھ لوگ تو چلیں پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر سستا لیں وہ اچھا ہو جائے گا یعنی دس منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے اس ٹائم پہ اگر ایک دو منٹ بھی تھوڑی سی اگر پانچ منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ کہ اس وقت بولنا نہیں دیکھنا نہیں آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ دکھ جائیں تو سنت پوری ہو جائے گی اس سے آپ کو دو دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مثلا اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں صبح تو بارہ بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے یا ایک بجے تک آر نو گھنٹے مسلسل آپ آن گو ہوتے ہیں چل سو چل چل سو چل اب اگر ایک بجے کے قریب جیسے زہر کے وقت اگر آپ پانچ منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریس دیتے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھئے کہ بارہ بجے سے لے کر پھر رات کے دس بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے پھر ہو گئے یا اگر ایک بجے کیا تو آپ کے نو گھنٹے ہو گئے اب ایک انسان اٹر سٹریچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے آٹھ گھنٹے یعنی کہ ایکٹیبلی آٹھ گھنٹے کام کر سکتے ہیں دس گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ بیچ کی یہ جو نیپ ہے نا اس کے بعد آپ کو اینادر ڈیو مل جاتا ہے ورنہ مغرب کے بعد منٹل کپیسٹی وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور کچھ وقت پھر آپ جب نون پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کیلولا کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے کوئی اور ٹپ بات اٹھتی کیلولا کی تو ہم لوگ صحیح طرح سے اس کو بھی نہیں کرتے اگر ہم پانچ منٹ یا دس منٹ لیٹے بھی ہیں تو منٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا اب یہ کرنا ہے تو اگر ہم دو تین منٹ بھی آرام سے بلکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے آنکھیں بند کر لیں گہرے سانس لیں تو تین سے چار منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے استاذہ میں چائنہ میں رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ بقائدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے میں وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ کیلولا کر لیتے تھے اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ نو بجے ان کی بسز وغیرہ زیادہ درجہ ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا ہے اور لائٹس ان کی آف گھروں کی اور وہ سو جاتے تھے اور صبح صویرے وہ اٹھے گئے ہوتے تھے اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں ان کی لائف سٹائل جو ہے ہم سے بہت ہیلتی ہے بعض لوگ سستاتے ہیں اور بعض لوگ ستاتے ہیں کلولا کر کے نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے ہیں اور ہوسٹل میں تو اس سمائی کلولا ہوتا ہے اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم دس یا پندرہ ایون کو بڑھا کے بیس منٹ کر لیں ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے ڈیرڑ گھنٹا آیا وہ اس کے بعد جس طور کے بجائے سست ہو جاتے ہیں کیونکہ پراپر اگر کلولا نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے پھر وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے دن کے درمیانی حصے میں بستی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا کلولا کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے کلولا کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی اور اس طرح مکمل ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نیند کا نہ آنا بزاتے خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو کلولا اس کا علاج ہے کلولا کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو پندر منٹ میں نیند نہیں بھی آتی تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا ہی کہیں کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا یہ جو بائیلوجیکل کلوک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آستہ آستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز تیس منٹ کلولا کیا جائے تو دل کی بیماری کی خطرات کم ہو جاتے ہیں اور کلولا کرنے سے یکسوی توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی آپ فوکس ہو جاتے ہیں صبح بیدار ہونے کے آٹھ گھنٹے بعد کلولا کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے تو کلولا کا وقت جو ہے وہ میکسیمم پندرہ سے تیس منٹ تک کا ہونا چاہیے اگر تیس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجل محسوس کرتا ہے اور اگر آپ نیند کی شدید کے ابھی کا شکار ہیں اور تیس منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڑھ گھنٹے سے کم نہ سوئیں کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکن جو لوگ دن کو ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لئے یہ وقت کافی ہے دینی پندرہ منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیوٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ری چارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارائگولر ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بالکل ہی نہ سویا اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لئے روزانہ کریں یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پر نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی ہے دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا بھی کہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ایک طرح سے اس لئے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ کیلولہ کرنا یہ ایک فطری عادت بھی ہے یعنی پیداشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی اور ریسر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف میلان رکھتا ہے یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا سستہ لیا جائے سیاسٹا تھوڑا آرام کر لیا جائے اور ضروری نہیں کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی اگر نہیں کھایا ہو تب بھی دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلی پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے آپ دیکھیں کہ جیسے دوپہر کا وقت میں این سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں یعنی کلولا کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں یعنی آپ کا پوزیسر کس طرح ہے تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے یعنی کروٹ کے بل لیٹیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں جیسے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا ماں کے تو وہ تو بہت زیادہ کٹھا ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں پیٹ کی طرف کر لیں تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسیشن ملے گی کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں یعنی سیدھے امیر آدمی پیٹ کے بل اور اقل مند پہلو کے بل تب آپ دیکھ لیجئے آپ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مسنون انداز ہے آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے جبکہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رکسار کے نیچے ہوتا تھا ٹھیک ہے اور باقی آزاد تھوڑا خم کھائے بھی ہوتے تھے بلکل اس طرح لیٹ کے سٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے بھی ہوتے تھے اور یہ ریلاکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ پائدے بھی ہیں ایک تیہے کہ کھانا جلد حضم ہو جاتا ہے دائیں کروٹ سونے سے کھانا میدے سے آنتوں تک تقریباً دھائی سے ساڑھے چار گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو پانچ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں دوسری بات یہ ہے کہ بائیں پھے پڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائیڈ آپ کی بہتر کام کرتی اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں اس لئے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹی زکام وغیرہ فلو خانسی وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں ویسے مسرون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماں کا بہت بڑا قصور ہے پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائیڈ پر سلائیں مسنون طریقے سے سلائیں تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا ڈاکٹر زافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے کیونکہ فیپڑوں کے اوپر بھی اثر جاتا ہے ریڑ کی ہڈی کا پورا پریشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح گردن کے مہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں تین گناہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے ہوئے ہوں ٹائم میکزین نے بھی ایک بریٹس سٹیڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور کمر کے بل بالکل ہی سیدھا سونا اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلاکس ہو جاتا ہے جس سے مو کل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے مو سے سانس لینے لگتا ہے جس کے نتیجے میں گلہ اور مو بہت خوشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے دارک جو جراسیم ہیں وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے مو سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائے ہو جائے گا جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی تو اس لئے اس سے پرہیز کریں یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں اسی طرح ائر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراتے پیدا ہو جاتے ہیں اور بائیں کربٹ پہ سونا جو ہے اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے کیونکہ دل بائیں جانے بہت سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے کیونکہ دائیں پہ پڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دائیں پہ پڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں نفع اور نقصان اور بہت سے چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دونوں بھی فائدے ہیں اصل بات ہے یقین کی اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے ہیں جو بالکل ہی ان نیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے یعنی ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے ہیں جس میں خجور کی چھال بھری ہوتی تھی کتنا نیچرل نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے ازلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مسلس اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے مستاذ آپ کی بات سے مجھے سالوں کی ایک میری مشکل جو ہے وہ دور ہوئی اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کہنا ہے کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بالکل یہ ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا اور اس کے بعد دولا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں اور میں کیسے عشاء کے فوراں بعد سوچوں لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی جب وہ یہ نا لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے بالکل تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے بہترین ہے اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور زندگی تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی بہت کچھ کر جائیں گے بالکل یعنی ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل رہی ہیں اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہم کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کلٹ کا کام بنا لیا ہے سب کے لئے ضروری نہیں سمجھا اسی لئے اس بات کو بہت زیادہ امپیسائز کیا گیا کہ قرآن فارال جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنیں گی استاذہ آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن اس کی بار میں کیا کہتا ہے کیونکہ جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کہ the world is flat تو قرآن میں لکھاتا کہ it's round or the sun rotates around the earth جبکہ قرآن میں لکھاتا ہے کہ the earth rotating around the sun تو آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیرمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتا ہے ہمیں اس پہ یقینی ہوتا ہے ہمیں یقین نہیں اصل میں یقینی کی تو کمی ہے کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا جتنا اس کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں ایمان کے جو fruits ہیں جو اس کے سمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے آخرت کے تو فائدے ہیں ہی کل نا وہ exactly رات کو سوتے ہوئے نا اب اللہ مجھ سے نے یہی پوچھ رہا میں اسے کہہ رہی نا کہ right side پر ہی تو کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لف کرتے ہیں ہمیں بات کی ہے تو ہم نے تو یہ کہنا ہے پھر دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ left side پر بچپن سے سنتے آرہے ہیں بوش پڑتا ہے دل پر یہ بتا دیا اور تیساں وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں problem ہوتا ہے تو میں نے اپنی دو سے کہا انشاءاللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی راج ماشاء اللہ وہ بروم بھوکا اللہ کشکر